عیزِ الٰہی اس جہان میں موجود ہے اور ردائِ غیبت اوڑ کر بیٹھا ہوئی اس کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے کہ ملنا تیرا اگر نہیں آسا تو سہل ہے دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں ضرور غیبت ہے غیبتِ کبرا ہے کسی سے ملاقات نہیں ہوتی لیکن یہ بات عمومی ہے خصوصی حقیقت کچھ اور ہے خصوصی حقیقت کچھ اور ہے بلکہ یوں کہوں غیبتِ کبرا کے معنی یہ ہے کہ اس وقت خلقِ خدا میں بشریت میں کوئی بھی چاہے کہ خود سے ملاقات کر لے تو ناممکن ہے مگر وہ جس سے چاہے ملاقات کر لے وہ جس سے شرف بخل دیں دیکھیں اب بات آ گئی ہے تو پھر ایک بات عرض کروں اور آپ اس کے پھر پابند ہو جائیے گا آپ جو درود پڑھتے ہیں وہ درود اگرچہ مکمل ہے مگر اسے اور مکمل تر کر دیں لیکن کچھ لوگ تو وہ درود پڑھتے ہیں جو رسول کو بھی پسند نہیں ہے حدیث ہے معمولی حدیث نہیں ہے حضرتِ علامِ ابنِ حجرِ حیثمیِ مکی صاحبِ کتاب سوائقِ محرقہ نے تحریر فرمایا ہے یہ کتاب بہت عجیب و غریب کتاب ہے اس کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا تصلو علی الصلاة البتراء میرے اوپر نا تمام صلوات نہ بھیجا کرو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ نا تمام صلوات سے کیا مراد ہے کہا یعنی تم مجھ پر صلوات بھیجو اور میری آل پر نہ بھیجو یہ مجھے منظور نہیں ہے تحر کر اس حدیث کو اسی اس متن کو آپ سوادِ آزم کی کتابوں میں تلاش کریں ایک نہیں ایک اب یہ کلمہ بہرحال ہمارے اسلوب خطابت میں جذب ہوتا نہیں ہے مگر جذب کر رہا ہوں کہ ایک نہیں ایک درجن سے زیادہ کتابوں میں ملے گا یہ متن ایز اٹیز اسی طرح لا تصلو علی الصلاة البتراء میرے اوپر نا تمام صلوات بریدہ صلوات نہ بھیجا کرو نا تمام صلوات نہ بھیجا کرو یہ لفظِ بطرہ اس میں بہت ہی کسک رکھنے والا کلمہ ہے بطرہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے روٹ ورڈ کیا ہے یہ بطرہ اسی روٹ ورڈ سے ہے جس سے ابتر ہے کفار و مشرقین رسولِ اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ورڈ کیا کرتے تھے کہ یہ لاولد ہیں ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا تو ایک کلمہ عرب میں تنز کے لئے تھا ایسے شخص کے لئے جس کی اولاد نہ ہو ابتر تو کہا کرتے تھے نعوذ باللہ خاکم بدہن کہ محمد تو ابتر ہیں محمد تو ابتر ہیں ابتر کیوں کہہ کے خوش ہوتے تھے یعنی انہیں یہ یقین تھا کہ چونکہ ان کے پاس آل اولاد نہیں ہے اس لئے ان کا مشن آگے نہیں چلے گا ان کا دین ان کا مذہب اسلام پیغام آگے نہیں چلے گا جب تک یہ ہیں جب تک چلے گا انہیں بھی معلوم تھا کہ محمد کا مشن آگے چلے گا تو آل سے چلے گا مطوحن تھے یہ سوچ کر کہتے تھے خوش ہوتے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہیں محمد ابتر ہیں نعوذ باللہ یہ دل پیغمبر کو زخمی کر گیا یہ تانا اور رب اکبر نے اس زخم پر مرہم رکھا سورہ مبارکہ کوسر نازل کرتے ہیں آپ ابتر نہیں ہیں آپ کا دشمن ابتر ہے آپ ابتر نہیں ہیں آپ کا دشمن ہی ابتر ہے بہرحال اللہ نے جواب تو دے دیا مگر زخم قلب پیغمبر میں کسک ایسی تھی کہ جب لوگوں نے درود پہنا چاہا اور درود پہنے میں آل کا ذکر نہیں کیا تو رسول کو تکلیف ہوئی جیسے پرانا زخم ہرا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ لا تصلو علیہ الصلاة البترہ میرے اوپر نہ تمام نہ مکمل صلوات نہ بھیجا کرو جب پوچھا تو کہا آل کو شامل کیا کرو تو آپ ماشاءاللہ صلوات جو پڑھتے ہیں وہ مکمل تو ہے لیکن میں کہتا ہوں اسے مکمل تر کر دیجئے یعنی وہ جان زہرہ وہ نور چشم مصطفیہ وہ سکون قلب مشیات جو پردہ غیب میں ہے اس کا ذکر صلوات میں صراحتاً داخل کیجئے اور جب صلوات پڑھئے تو اس طرح پڑھئے اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرد جزاکم اللہ نور سلام اللہم صلی اللہ محمد و عجل محمد و عجل فرد تو مفتگو کو اب ذرا آگے بڑھاوں کہ عقیدہ لفظ عقیدہ قرآن مجید میں میں نے ابھی یہی سلسلہ ایک علام تھا کہ قرآن مجید میں یہ کہیں لفظ اس طرح سے نہیں آئے جس طرح ہمارے فرہن میں ہماری تہذیب میں داخل ہو گیا اور اس سے بچنا دشوار ہے لیکن ناممکن نہیں ہے بس دشوار ہے ممکن ہے لیکن اگر استعمال بھی کریں ہاں تو میں نے عرض کیا کہ عقیدے حقائق پر مبنی بھی ہو سکتے ہیں اسلام وہ دین ہے جس نے جتنے عقائد انٹروڈیوز کیے وہ دراصل عقائد نہیں حقائق ہیں حقیقتیں ہیں حقیقتوں کی طرف بلائیا چاہے وہ حقیقت توحید ہو حقیقت رسالت ہو حقیقت نبوت ہو حقیقت امامت ہو حقیقت ولایت ہو حقیقت معاد و آخرت ہو حقیقت اعجاز ہو حقیقت قرآن ہو ملائکہ کا وجود ہو کتب الہیہ کا وجود ہو جو کچھ ہیں یہ حقائق ہیں محض عقائد نہیں ہے اس پر اس اعتبار سے گفتگو کی گنجائش بہت طویل ہے میں تو اب آج آخری تقریر ہے اس ممبر پر اس لئے فہرستوار گفتگو کر سکتا ہوں بس ایک انڈیکس آپ کو فراہم کر دوں کہ کیا کیا عنوانات ہو سکتے ہیں جس پر آپ گفتگو کر دیں اصول دین سے لے کر فروع دین تک کہیں بھی اسلام نے کسی حکم کی بنیاد جہل یا نادانی پر نہیں رکھی محض وحم و خیال پر نہیں رکھی اور اسی لئے یہ بات پہلے ارز کر چکا ہوں لیکن اس وقت چونکہ مربوط ہے ہماری بحث سے اس لئے یاد دلا رہا ہوں اسی لئے قرآن مجید میں ذات گرامی پیغمبر سے شاعری کی نفی کی گئی وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرُ وَمَا يَنْبَغِلَهُ یہ شاعری نہیں کر رہے ہیں ہم نے انہیں شاعری نہیں سکھائی اور یہ ان کے لئے ضروری بھی نہیں ہے یہ نفی اس لئے کیتی کہ شاعری کی بنیاد تخیل پر ہوتی ہے اسلام کی بنیاد حقیقت پر ہے خیال پر نہیں موسیقی